بسند کا موسم آتے ہی آسمان رنگ بی رنگی پتنگوں سے خوشنما نظر آتا ہے اور ہر شخص کے دل میں پتنگیں اڑانے کی خواہش کروٹے لینے لگتی ہیں گزرات میں مکن سنگراتی کے دن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ پتنگ بازی کی جاتی ہے لیکن اس سال بھی کرونا ویرس نے پتنگ بازی پر گرہن لگا دیا ایسے میں احمد آباد کے پتنگ کاروباری اغبال بلین نے مختلف تھیم اور پیغامات کی پتنگ بنائی ہے جس میں کرونا سے حفاظت کے لیے بیداری لانے کا پیغام ہے کرونا ویرس کی قہر کے سبب گزشتہ دو سالوں سے کسی بھی تہوار کو نہیں منایا گیا اور اب نئے سال کا پہلا تہوار مکن سنگراتی بھی آ گیا ہے مکن سنگراتی سے ایک ماہ قبل سبھی بچے اپنی اپنی چھتوں پر پتنگیں اڑاتے نظر آتے ہیں پتنگ کاٹنے اور پتنگ لوٹنے کا شور ہر سو سنائی دیتا ہے اس کے ساتھ ہی پتنگ خریدنے کے لیے بازاروں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی لیکن اس سال کرونا ویرس سے پتنگ بازی اور پتنگ بازار پتنگ کی دکانوں کی رونقیں غائب ہو گئی ہے اغبال بلین کو زشتہ چالیس سالوں سے پتنگ کا کاروبار کر رہے ہیں کینسر کے دوران ان کی والد کے انتقال کے بعد سے وہ کینسر سے بیدار نشے سے نجات بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے موضوعات پر بیداری والی پتنگ بنا رہے ہیں اغبال بلین نے بتایا کہ احمد آباد کے سرسپور علاقے میں موجود گپتہ رکشہ بندھن دکان پر میں گزشتہ چالیس برسوں سے پتنگ کا کاروبار کر رہا ہوں میرے والد کو پھیپڑوں کا کینسر ہوا تھا اور کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سے میں نے کینسر نشا مکتی بیٹی بچاؤ خودکشی سے پرہیز کی تھیم پر پتنگیں بنانے لگا تھا لیکن جب سے کرونا کا قہر برپا ہوا ہے تب سے کرونا سے حفاظت کی تھیم پر پتنگیں بنانے لگا ہوں جو پتنگ آپ دیکھ رہے ہیں جو سنہری الفاظوں کے ساتھ جو بنائے گئے ہیں یہ ہم کو انڈی کراپ کے ہم کاریگر بولتے ہم کو یہ سب چیزیں ویراثت میں ملی ہے یہ کیا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کو فیپسے کا کینسر ہوا تھا جس سے انتقال ہو گیا تھا تو پنکس صاحب نے میرے کو صلاح دی کہ اکبال بھائی الگ الگ تھیم کی تم پتنگ بناؤ تو جب سے یہ میں نے پتنگ بنانے کا چالو کیا ہے تو ابھی پتنگ یہ چلتی پہلے صرف کینسر کی بنتی تھی ویشن مکتی بیٹی بچاؤ اور یہ آتما تھی ہے کہ لیکن ابھی کورونا کا جو نوہ اسیو آیا اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ کئی بچے ماں باپ بگر کے ہو گئے کئی یتیم ہو گئے تو ان یتیم بچے نے یہ سب دیکھتے ہمارا بھی کلے جا کاپ گیا کہ ہی کورونا اتنی خراب بیماری ہے تو اس کی بھی ہم نے الگ الگ تھیم پہ بنائے جیسے دو گچ کی ضروری دو گچ کی ضروری ماں سے ضروری ہاتھ کو دھوتے رہی اور بغیر کام کے گھر سے نہ نکلیے لیکن اس کے زیادہ ابھی جو جو جوانوں کے اندر جو ایم ڈی چل رہا ہے وہ ایم ڈی کا خطرہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے تو وہ ایم ڈی کے خطرے سے بھی دیکھتے ہوئے ویشن مکتی ہم نے بہت سے پتنگ بنایا ہے مثلا دو گس کی دوری ماسک کے ضروری ہاتھ مودھ ہوتے رہیے اور بغیر کام کے گھر سے نہ نکلے اور ایم ڈی سی ڈرکس کے قطرے سے بیداری ریسین مکتی کے بہت سے پتنگ بنائے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال بلیم کی پتنگیں گجرات کے وزرہ کو بھی بھیجی گئی اور وزیر آزم نرندر موڈی کو بھی پہنچائی جاتی ہے اقبال بلیم نے پتنگوں پر کورونا کے اثرات کے تعلق سے کہا کہ کورونا وائرس کے سبب بازار میں پتنگ کا پروڈکشن آدھا ہو گیا ہے پتنگ بنانے کے لیے کام مال بھی مہنگا ملنے لگا جس سے پتنگ کے کاروبار میں پچاس سے ساٹھ فیصد گراوٹ دکھائی دے رہی ہے کائٹ فیشتیول جو تھا وائبران کائٹ فیشتیول جو کینسل کیا جس کی وجہ سے بھی پتنگ پر تھوڑی بہت افیکٹ پڑھی اور مندی تو تھی لیکن وہ ہمارے جو سی ایم کا کہنا ہے کہ جی یہ یہ تو جہان ہے اگر تمہاری جان بچ جائیے تو آتے سال بھی آپ کما سکتے تو یہ سال تھوڑا سبر کرو مگر وہ غریب جو عورتیں بناتی بچے بناتے جو یہ سلم کارٹرز میں سب بنتے پتنگ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو کورونا کا حساب سے تجارت کے اندر کافی تکلیف کافی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اب دیکھو ہم دعا کرتے کہ جلد سے زیادہ کورونا میٹے اور لوگوں کو تجارت میں فائدہ ہو اچھا یہ جتے بھی میسیج والے پتنگ ہیں ہم آج برسوں سے پتنگ بناتے لیکن ہم پبلک کی بیداری کے لیے اور عوام کی بیداری کے لیے بناتے ہیں اور اس کو جا کے وہ جو بیداری والے پتنگ ہیں جو جاگروتی والے پتنگ ہیں وہ ہر منسٹر کو دیتے ہیں یہاں تک کہ پی ایم نرندر موڈی کو بھی بھیجاتے ہیں جس کا ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری سنیری الفاظ جو کہ جو لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ جس کی بیٹی سکسیت اس کی انتی نچیت بھیگ نہ مانگی ہو تو بیڑی فینہ سیکھ گند کی پسند ہو تو جردہ کھانا سیکھ ایسے ستر والے پھر آت متیاں نہ کیجئے لیلہ کس مکس کے دن بھی ڈل جائیں گے ایسے سب جو ہے سنیری الفاظ جو ہم لکھتے ہو اور اس سے ایک بیداری لاتے کورونا کے حساب سے زیادہ تکلیف پڑی ہے ہم نے کورونا کے میسیز والی بہت سی پتنگیں بنائی ہے ہمارا میسیز شریف اتتا ہے کہ آپ گھر سے بے فجول نہ نکلیں تھوڑی دوری رکھیں ہاتھ کو دھوتے رہیں اور ماس ضرورت ہے تاہم اس بار پتنگ کے کارکانوں میں بھی پتنگ کم بنائی گئی جس کی وجہ سے پتنگ کے قیمتوں میں بیس سے پچیس فیصد تک اضافہ دیکھا گیا اقبال بلین کی انوکھی پتنگ کو بچے کافی دلچسپی سے پہلے پڑتے ہیں اور پھر خریدتے ہیں اس تعلق سے پتنگ قریدنے آئے بچے نے کہا کہ میں نے مختلف پیغامات کی پتنگیں یہاں دیکھی اور خریدی اسے اب میں گھر لے جاؤں گا اور میں بھی کورونا سے بیداری لانے کا کام کروں گا مجھے پتنگ دیکھنے کھریدنے آیا تھا میں نے آپ بہت کچھ دیکھا کہ جیسے کورونا بہت 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 باتا ہے میں میسیج دیئے گئے تک مانکس پہ رینے کا سنیٹائزر لگاتے رہنے کا جہاں پہ بھی جاؤں دو گچ کی دوری بنائی رکھنے کی اور بیٹی بچہ سراب تماکوں سے دور رہنے کا یہاں پہ یہ سب میسیج دیئے گئے تھے اور یہ سب ہمیں اپنی جندگی میں ساتھ ہی سادگی کے ساتھ حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے تہوار بناوں گا واضح رہے کہ کورونا کے بڑھتے قہر کے سبب گجرات میں وائبرینٹ کائٹ فیسٹیول منصوب کر دیا گیا ہے اور اترائین کے دن بھی کم تعداد میں پتنگ کی اڑھانے کا حکم دیا گیا ای ٹی وی بھارت کے لیے گجرات سے روشنا راکی ریپورٹ